السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبلعالمین الرحمن الرحیم مالک ومدین یاکن عبدو ویاکن استعاد حضرت السلام ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا ہجڑے یعنی خسرے بغیرہ کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہوگا تو کس طرح سے پڑھیں گے یعنی کہ اس کو مذکر کی طرح یا معنیس کی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن حقیب کا میرے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی اتباع کرنی چاہیے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد میں ہی ہماری محبت سے ایمانوں میں مکمل ہو سکتی ہے اور ایمان والوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی اتعاد کرتا ہے چونکہ ایمان کا تقاظہ بھی یہی ہے ایمان یہی چاہتا ہے کہ جب ہمیں ایمان لے آتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں مسلمان بن جاتے ہیں تو ہم اپنی ساری زندگی کے تمام کے تمام معاملات قرآن و سنت کے مطابق کریں یعنی قرآن و سنت کے حکمات کے مطابق جب ہمارے اعمال افعال اقوال ہوں گے تو تب جاتے ہماری زندگی سے ایمانوں میں کامیاب ہوگی تو اسی طرح سے انسان کا جینا اور انسان کا مرنا جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے اور بالغصوص جنازے کے موقع پر جب ہم ایک میت کے لیے جمع ہوتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کرنے کے لیے ہم سارا کا سارا اجتماع کرتے ہیں تو وہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے پانچ حقوق کا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنازے کے اندر شریف ہوا جائے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے عام طور پر تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا کوئی عورت اگر اس دنیا سے چلی جائے یا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے جنازے میں شریف ہوتے ہیں ایک دعا تو جامع دعا ہے جامع دعا ہے سب کے لیے یہ دعا ہے اس کے بعد مذکر کے لیے یا مونس کے لیے عورت کے لیے مرد کے لیے الگ الگ سے زمائے یعنی زمیریں ہیں جو ان کو تبدیل کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں عام طور پر جیسے ہم مزید دعائیں پڑھنا چاہیں جنازے کے اندر سنفاتحہ سناس فاتحہ اور سورت اور اس کے بعد دوسری تکبیر پھر دروشریف اور تیسری تکبیر کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور ان میں اللہم اکفر لہو ورحمہو وعاقی وعقوانہو لمبی چوڑی دعائیں ہیں یہ ساری کی ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی عورت پود ہو جاتی ہے تو اس کے لیے زمائر ہم تبدیل کر سکتے ہیں اللہم اکفر لہو ورحمہو وعاقیہ یہ دعائیں مونس والی یا عورت والی جو ہم لگا سکتے ہیں گویا کہ مذکر اور مونس کی ضمیریں الگ الگ ہیں اگر ہم چاہیں تو لگا سکتے ہیں مذکر کے لیے الگ ہے اور مونس کے لیے الگ ہے سیم اسی طرح سے جو ہجڑا ہے اس رہا جو ہے وہ بھی مذکر یا مونس ہوگا یعنی یا وہ مذکر اس کی مشاہد یا مذکر ہدا یا وہ مونس ہوگا اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے جو پتہ نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے یا کیا ہے تو اس طرح سے اس کے جنازے میں شریع اول تو جنازہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے وہ مسلمان ہے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا مسلمان ہے کہ اس کا جنازہ ہوگا جب اس کا جنازہ ہوگا تو جب ہم جنازے میں شریع ہوں گے تو اس وقت ہم نے زمائر کا خیال رکھنا ہوتا مذکر ہے تو مذکر کی زمین ہے اگر وہ عورت ہے عورت کی زمین ہے البتہ زمائر کو تبدیل کرنا یہ سنت ہے اگر آپ نہیں کرتے مسلمان طور پر آدمی پودھ ہوتا ہے اس کے لئے وہی زمین ہے اور عورت پودھ ہوتی ہے اس کے لئے وہی زمین ہے اسی طرح سے مذکر ہڈڑا جاؤ پودھ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی وہی زمین ہے مونس ہے تو اس کے لیے بھی کوئی سمید ہے اگر کوئی نہیں پتا کہ مذکر ہے یہ مہنس ہے ویسے آپ شریک ہو جاتے ہیں جنازے کے اندر آپ راہ گزرتے جا رہے تھے جنازہ دیکھا جنازے میں شریک ہو گئے آپ کو نہیں پتا یہ مذکر ہے یہ مہنس ہے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی زمائر کو اتدیل کریں آپ مذکر والی زمائر جو ہی استعمال کریں گے تو مہنس اور مذکر کے لیے بھی ہو جاتے ہیں یعنی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں البتہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر نہیں کرتے تب بھی آپ کا جنازہ اور اس کے لیے دعائی بن جاتی ہیں سیم اسی طرح سے ہجرے کے لیے بھی وہی زمائر یعنی اسی طرح سے مذکر کی زمائر آپ استعمال کریں اس طرح سے اس کا جنازہ وہ ہم ادا کر سکتے ہیں رہی باقی ان کے جنازے کی مسلمان ہیں تو جنازہ لازم ہے خواب وہ کیسا بھی کیوں نہ ہو مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے مسلمان کا جنازہ ادا کرنا چاہیے تو زمائر مذکر والی ہی اگر ساری کے ساری استعمال کرنے گے تو ان کا جنازہ جو ہے وہ ٹھیک ہے سب کے لیے ایسا ہی حکم ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے ایمانوں میں قرآن سنت کو بڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی طبی قناعت کرمائے وآہم دعوان الحمدللہ رب العالمين وآہم